لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکرام آج ہم آپ سے خواب میں مردے دیکھنے کی اٹھائیس تعبیر بیان کریں گے نمبر ایک خواب میں کسی اجنبی عورت کو مرتے دیکھنا بارش نہ ہونے کی طرف اشارہ ہے اور زندہ ہوتے دیکھنا زمین کے آباد سبز و شاداب ہونے کی علامت ہے نمبر دو خواب میں اپنے آپ کو بغیر کسی مرد کے مرتے دیکھنا لمبی عمر پانے کی علامت ہے نمبر تیل خواب میں کسی اجنبی آدمی کی موت کی خبر سننا اس کے دیر میں فساد ہونے کی علامت ہے نمبر چار خواب میں بیٹے کا مر جانا دشمن سے چھٹکارہ پانے کی طرف اشارہ ہے نمبر پانچ خواب میں بھائیوں کا مرنا دشمنوں کے مر جانے اور نقصان سے بچنے کی طرف اشارہ ہے نمبر چھے خواب میں اپنی بیوی کو مرتے دیکھنے کا مطلب شوہر کے کاروبار میں نقصان ہوگا نمبر ساتھ خواب میں اپنی والدہ کو مرتے دیکھنے کا مطلب خواب دیکھنے والے کی دنیا ختم ہو جائے گی اس کی حالت بتر ہو جائے گی اگر وہ نیک ہے تو اس کے عمل میں کمی آئے گی فرائز کو بھی ادا نہیں کر پائے گا نمبر آٹھ خواب میں اپنے آپ کو کسی مردے کے ساتھ دیکھنا لمبے سفر اور اس سفر میں بہت زیادہ بھلائی پانے کی طرف اشارہ ہے نمبر نو خواب میں میت کے ساتھ کھانا لمبی عمر پانے کی پہچان ہے نمبر دس اگر آپ خواب میں کسی مردے کو اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بے دین اور گناہگار انسان کا خرچہ برداشت کریں گے نمبر گیارہ خواب میں کسی مردے کو بیماری کی حالت میں دیکھنے کا مطلب فرشتے اس سے پوچھ گچ کر رہے ہیں نمبر بارہ اگر آپ نے خواب دیکھا کہ مردے اپنی قبروں سے باہر نکل رہے ہیں اور لوگوں کی ساری چیزیں کھا کر ختم کر دی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے شہر کی چیزیں بہنگی ہونے والی ہیں نمبر تیرہ اگر آپ نے کسی جان پہچان والے یا مشہور مردے کو خواب میں دیکھا لوگ اس پر رو رہے ہیں تو آپ کی نسل یا دوسرے دشتاروں میں سے کسی کا انتقال ہوگا اگر لوگ اس پر رو ہی نہیں نہ چیخ و پکار کی ہیں تو آپ کے گھر والوں میں سے کسی کی شادی ہوگی نمبر چودہ خواب میں مئید سے باتیں کرنا سچ ہوتا ہے نمبر پندرہ خواب میں مئید کو اچھی حالت اور صورت میں دیکھنا یا اس کو سفید ہرے کپڑے پہنے دیکھنا مئید کے خوش ہونے کی علامت ہے نمبر سولہ مید کو پرانے کپڑوں میں یا دھول مٹی اور خراب حالت میں دیکھنے کا مطلب ہے مید بدحالی میں ہے نمبر سترہ اگر آپ خواب میں مردے کو اس طرح اٹھاتے ہیں کہ عام طور سے لوگ اس طرح نہیں اٹھاتے ہیں تو یہ مال حرام ملنے کی علامت ہے اگر اس طریقے سے اٹھاتے ہیں جیسے عام لوگ اٹھاتے ہیں تو یہ بادشاہ کے خادم ہونے کی پہچان ہے نمبر اٹھارہ خواب میں مردوں کی نماز جنازہ پڑھنا ان پر رحم کرنے ان کی قبروں کی خوب زیادہ زیارت کرنے کی پہچان ہے خواب دیکھنے والا مسافروں فقیروں کے ساتھ نرمی اور اچھا بڑھتاؤ کرے گا نمبر انیس کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی بیوی مر گئی ہے اور پھر زندہ ہو گئی تو اسے کھیت کی فصلوں سے فائدہ پہنچے گا نمبر بیس خواب میں کسی میجید کو پانا مال و دونت ملنے کی دلیل ہے نمبر اکیس خواب میں اپنے آپ کو کسی مردے کے نشانے قدم پر چلتا ہوا دیکھنے کا مطلب بیداری میں دنیاوی یا دینی معاملات میں اس کی پیروی کرنا ہے نمبر بائیس خواب میں بادشاہ یا کسی بہت بڑے امام کا مر جانا شہر کے اجڑ جانے کی طرف اشارہ ہے نمبر تیس کسی نے خواب دیکھا کہ وہ مردوں کو قبرستان کی طرف لے جا رہا ہے تو وہ کسی حق معاملے کو انجام دے گا اگر بازار کی طرف لے جا رہا ہے تو اپنی ضرورت اور کاروبار میں ترقی کرے گا نمبر چوبیس خواب میں مردے کے چہرے کو کالا دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالت کفر میں مرا ہے نمبر پچیس مردوں کو دوبارہ مرتے دیکھنا ان کے ہمنام لوگوں کے مرنے کی علامت ہے نمبر چھبیس خواب میں کسی مشہور مردے کو بوسا دینے کا مطلب اس کے چھوڑے ہوئے مال یا علم سے فائدہ حاصل کرنا ہے نمبر ستائیس خواب میں کسی اجنبی یا مشہور مردے کو چومنے کا مطلب ایسا مال آپ کو ملے گا جس کی آپ کو امید نہیں ہوگی نمبر اٹھائیس کسی مردے کو سونے کی حالت میں دیکھنا اس کے اچھی حالت میں ہونے کی پہچان ہے پیارے اسلام بھائیو خواب میں بار بار مردے یا لاشے دیکھنا شیطانی وسوسابی ہو سکتا ہے کیونکہ برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں سونے سے پہلے آپ آیت القرصی اور چار قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ کو برے خواب نہیں آئیں گے مزید دین اسلام بیانات کے لیے ہمارا چینل کو سبسکراب کریں گھنٹی کا بٹن دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد رسول اللہ